ایک قصہ میں آپ کو دور سنانے چاہوں گا کہ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں اسسسٹن ڈیریکٹر ہوا کرتا تھا اور فیمس تار دیو ایک ریکارڈنگ تھیئٹر تھا جہاں میں گیا وہاں گمنام نام کی ایک فلم جو بڑی مشہور فلم ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی گانا کہا رہے تھے رفی صاحب اور شاردہ جی شنکر جاگشن کا میوزک تھا میں نے سوچا چلو سنتے چلتے ہیں گانا تو میں انٹر ہو گیا وہاں ریکارڈنگ تھیئٹر میں اور ہوتا اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا جس میں ریکارڈنگ ہوتی تھی اس کے بعد وہاں پر ایک کیابن ہوتا تھا اس میں سنگر گاتے تھے وہ بہت بڑی سی شیشے کی وینڈو ہوتی تھی تو آپ سنگر کو دیکھ سکتے تھے جو مائک پر کھڑا ہوا گارا ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا سا ہال جس میں پورا اوکیسپرہ ہوتا تھا تو میں دیکھ سکتا تھا کہ رفی صاحب اور شاردہ جی اپنے اپنے مائک پر کھڑے ہوئے گانا گا رہے ہیں رفی صاحب نے اپنی لائن ختم کی شاردہ جی نے شروع کی یہ مائک سے موف کیا انہوں نے اور شاردہ جی کی طرف ایکسپریشن دیا کہ بہت اچھا گا رہی ہیں کونے میں آئے وہاں ٹیبل پر ایک پانی کا گلاس رکھا تھا تھوڑا سا پانی پیا کھونٹ بڑے احتیاط سے صاف کیے اور جب وہ ٹرن کر رہے تھے تو شیشے کی ونڈو کے تھوڑ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ریکارڈنگ روم میں کئی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ان کا کوئی دوست یا جاننے والا بھی تھا انہوں نے اشارہ کیا اس نے واپس سلام کیا مسکرائے اس نے خود تعریف کا ایکسپریشن دیا انہوں نے اوپر دیکھا اس کی وجہ سے ہے میں کیا ہوں ایسا ایکسپریشن ٹوین کر کے واپس آئے اور آ کے مائک پر گانو شروع یہ ایز یہ کنٹرول آپ دیکھئے کہ کیا ہے یہ ہر ایک میں نہیں آسکتے